لا حول ولا قوة الا باللہ اللیلیل لظیم عوض باللہ السمیل علیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام ولا سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علی محمد و علی محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعثومین المظلومین استغفر اللہ 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 علی اللہ اللہ هو الہی القیوم الرحمن الرحیم ذلیل آل والکرام وصلہو ویتوب علی توبت عبد زلیل خاض فقیر باعث مسکین مستقین مستجیر لا یملک لنفسی نفہ ولا ذرہ ولا موتہ ولا حیاتہ ولا نشورہ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید والفرقان الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسا البرام تولو جوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البرام ناملا باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبیجین صلاة وعد محمد محمد محضرت سامعین اور جملہ ذہ داران امام مظلوم آپ کے ذہنوں میں موضوع اس اشرہ بجالس کے ٹاپک موجود ہے کہ کربلا حقیقی اسلام کا آئینہ آپ کو یہ ایک علم میں ہے کہ آئینے کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اگر آئینہ صحیح ہو تو اس میں صحیح شکل آتی ہے کبھی کبھی آپ نے نمائش میں بہت سے ایسے آئینے دیکھے ہوں گے جس میں آدمی کو اپنی ہی شکل دیکھ کے ہسی آتی ہے وہ بنائی جاتے ہیں ایسے ٹیڑھے میڑے ہو جاتے ہیں کسی میں موٹا دکھنے لگتا ہے کسی میں دبلہ لمبا ہو جاتا ہے کسی میں پھیل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آئینہ صحیح نہ ہو تو تصویر صحیح نہیں آتی تو اگر اسلام کا آثنٹک ورجن دیکھنا ہو اسلام کا صحیح ورجن کسی کی نظر میں آنا چاہے چاہتا ہو کہ اسلام کا ورجن آ جائے وہ دیکھ لے کہ اصل اسلام کیا ہے تو اسے کربلا کی طرف نگاہ کرنا ہوگی کربلا ہی وہ صحیح آئینہ اسے دکھائے گی کہ اسلام کیا ہے اور کربلا کیا ہے یہ ایک واقعہ نہیں ہے جو سن 61 ہجری میں دسمی محرم کو پیش آ گیا ہے بلکہ کربلا امام حسین کی پوری سیرت کا نام ہے اور یہ اکیلے امام حسین کی سیرت کا نام نہیں ہے اگر کربلا دیکھا جائے آپ ماشاءاللہ شب جمعہ خصوصیت سے اور جو لوگ روز زیارت آشورہ پڑھتے ہیں وہ بار بار دیکھے یہی کہتے رہتے ہیں ایک ایک برگزیدہ نبی کی وراثت کا اعلان کرتے ہیں کہ آپ ان کے بھی وارث ہیں آپ پر سلام آپ ان کے بھی وارث ہیں ان پر سلام آپ ان کے وارث ہیں آپ پر سلام ہو یعنی اس کا مطلب ہے کربلا آدم سے لے کے خاتم تک آخری نبی تک جتنی نبیوں کی محنت ہے ان سب کے بچانے کا نام ہے اس کو ایک دن میں نہیں سمجھئے بلکہ یہ ایک دن میں جو قربانی پیش کی گئی ہے اس کی تیاری وہاں سے ہو رہی ہے باطل کو فالس ہٹ کو جو شکست کربلا میں دی گئی ہے وہ بہت پیچھے سے آ رہی ہے کہ ہم اس کے بعد حق کے مقابلے میں باطل کو سر اٹھانے کا موقع باقی نہیں بچا سلوات بیجی محمد وآلہ حمد میں نے آپ سے کہا تھا قرآن مجید کا کل بہتو میں نے اتفاق سے پوری آیت آپ کے سامنے پڑھ دی تھی سورہ بقرہ کی ایک سو ستنٹر نمبر کی آیت کا یہ ایک ٹکلا ہے پورشن ہے جس نے پروردگار عالم نے ارشاد ورمایا لئیس البرہ نیکی یہ نہیں ہے انتوالو وجوہکم قبل المشرق والمغرب کہ تم اپنا یہی سمجھو کہ نیکی کا معاملہ یہ ہے کہ تم اپنا مو پورپ کی طرف کر لیتے ہو کہ پچھنگ کی طرف کر لیتے ہو یعنی قبلے کی طرف کھڑے ہو جاتے ہو لیکن نیکی کیا ہے نیکی کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ کے اوپر اور جب میں نے آپ سے کہا تھا کسی دن آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ کہ جو ایمان ہوتا ہے وہ بھی کہیں مدھم ہوتا ہے وہ کہیں بہت ہی واضح رو جاگر ہوتا ہے تو جو اللہ کے اوپر ایمان لائے وَلْيَوْمِ الْآخر اور آخرت پر ایمان لائے اس لئے میں کہتا ہوں مدھم ہوتا ہے کہ آپ خود دیکھئے بات گڑائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار رہے تھے لوگوں کو کہاں چلے جا رہے ہو اور آدمی رکھ نہیں رہا تھا تو یہ تھوڑی تھا کہ وہ ایمان نہیں رکھتا تھا ایمان بہت گہرہ والا نہیں تھا ایسا مضبوط ایمان نہیں تھا کہ آدمی موت کے خوف کے باوجود ڈٹا کھڑا رہے اگر اس ایمان کو آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو کربلا کی طرف نظر کرنا پڑے گی مَنَا مَنَا بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخر کہ اگر امام شما بجھا بھی دے چراخ گل کر دے اور کہہ دے کہ اس تاریخی میں جہاں جی چاہے چلے جاؤں تو ایک آدمی ہلے رہا یہ وہ ایمان ہے کہ جانے کی اجازت ہو نہ جائے وہاں رسول بلا رہا ہو آدمی نہ رکے تو یہ دونوں ایمان میں فرق ہو جاتا ہے نا اس لئے کہہ رہا ہوں تو مَنَا مَنَا بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخر کہ انسان ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے وَالْمَلَائِقَتِ مَلَائِقَا پر فرشتوں پر ایمان لانا اس لئے ضروری ہے کہ اللہ کی وہی وہ ایجنسی ہے جو رابطہ بناتی ہے جو ریلیشن بناتی ہے نبیوں سے ٹھیک ہے اور اگر ملائکہ پر ایمان نہیں ہوگا تو موت پر بھی ایمان نہ ہو پائے گا کیونکہ ملک ہی آئے گا قبض روح کرنے روح نکالنے کے لئے ملائکہ ہی میں سے کوئی آئے گا ایک سلوات بید محمد وعالیہ اللہ علیہ وسلم بہت بہت مشہور واقعات میں جناب سلطان العلماء خاندان اشتحاد کی بڑی بزرگ شخصیت تھے اور سرسید کے ہماثر تھے وہی پیریٹ تھا سرسید کا تو وہ اس ٹرین میں ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے سرسید کے ساتھ تھے کہا ہی جاتا ہے کہ سرسید کے ساتھ ان کا کتہ بھی تھا کتہ بیٹھا ہوا تھا سرسید کا تو انہوں نے جناب نے اپنے ابا قبا بچائی کتے کی وجہ سے کہ رجس نہ ہو جائے اور بیٹھ گئے تو سرسید نے مزاق کیا ان سے کہا حضور آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ جہاں کتہ ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے میں ہمیشہ اس کو ساتھ رکھتا ہوں کہ جب تک یہ رہے گا فرشتے موت بھی نہ آئے گا زندگی کی زمانت کے طور پر کتہ انسورنس ہے میرا میں اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں تو جناب سلطان العلماء نے کہا کہ اللہ نے کسی کو کتے کی قبض روح کے لئے بھی تو بنایا ہوگا تو انسانوں والا فرشتہ نہ آئے گا جو کتے کی روح کھنشتا ہے وہی آ جائے گا سلوات پہنے محمد وعالی حمد اللہ حافظ اللہ محمد وعالی محمد خرجہ کرنا ہے کہ آخرت کے اوپر ایمان کتابوں فرشتوں پر ایمان کتابوں پر جو اللہ نے اتاری ہیں کہ جو بات اتاری وہ صحیح ہے برحق ہے اس پر یقین رکھنا جو کتابیں آپ نے نہیں دیکھیں اور اللہ نے اتاری ہیں ان پر بھی یقین رکھنا جو بھی رہا ہو اب ہم کو ہمارے پاس صورت نہیں ہے یقین ہے جن کے نام نہیں معلوم ان پر بھی یقین ہے کیونکہ ہمارا کام عمل کے اعتبار سے لیٹس دیکھئے ایک کانسٹیوشن ایف انڈیا انیس سو پچاس میں بنا تھا اس میں تقریباً سو یا سو سے زیادہ ہی امینڈمنٹ ہو گئے ہیں مگر ہم اس کانسٹیوشن کو بھی مانتے ہیں جو سن انیس سو پچاس میں بنا تھا اس والے کو بھی مانتے ہیں جو لیٹسٹ ہے عمل اس پر ہوگا یعنی مانیں گے ہم انجیل کو بھی مانیں گے توریت کو بھی مانیں گے زبور کو بھی یا ان کتابوں کو جو جناب ابراہیم کے پاس تھیں جو کسی کے پاس نہیں ہو نبی کے پاس ساری کتابوں پر ہمارا یقین ہے مگر اس یقین کے ساتھ عمل قرآن پر ہوگا کیونکہ لیٹسٹ لاؤ یہ ہے اور اس لاؤ کے بعد کوئی امینمنٹ آنے والا نہیں ہے صلوات بید محمد علیہ اللہ تو اب اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ان کتابوں پر اور پھر جو سورس ہے یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے آپ کے پاس کیا چیز ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے کیسے مان جائیں ابھی کوئی کھڑا ہو جائے کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے نہیں اس کا سورس یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جو اللہ کا میسنجر ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے جس کے اوپر بھروسہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولا جس کا کردار بالکل واضح ہو اس نبی پر اگر ایمان نہیں ہوگا تو یہ کتاب بھی خطرے میں پڑ جائے گی کیونکہ نہ فرشتوں کو دیکھا نہ کتاب کو ہاتھیں دیکھا اچھا جس کی خبر اللہ کی دے رہا وہ بھی یہی نبی و کتاب دے رہے ہیں جس آخرت کی بات کر رہا ہے وہ یہی کر رہے ہیں تو اب ایسی صورتحال میں آپ بتائیے کہ اگر نبی والی لنک ٹوڑ جائے تو یہاں سے وہاں تک کا سارا رشتہ اور ساری لنک ختم ہو جاتی ہے اس لیے نبیوں پر ایمان لائے یعنی یہ نیکی نہیں ہے کہ کوئی آپ ریچول کسی خاص طریقے سے پورا کر لیتے ہیں دیکھیں بہت مشہور ہے سورہ جمعہ میں اکثر بتایا بھی جاتا ہے آپ پڑھتے ہوں گے اس میں یہ ہے جو آیت ہے کہ جب رسول خدبہ دے رہے تھے جس وقت جمعہ میں تو کوئی کاروہ آ گیا اس زمانے میں اس طرح کی مارکٹس تو ہوتی نہیں تھی باہر سے اس کوئی مال وال بیچنے کے لیے لوگ آ گئے وہ دو چار کو چھوڑ کے سب چلے گئے رسول اللہ دیکھیں بڑی آکورٹ پوزیشن ہے نا دیکھیں میں ماجلس پڑھتا ہوں ماشاءاللہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے اچھی لگے یا نہ لگے بیٹھے رہیں گے اب معلوم ہوا اس میں سے نبی پرسنٹ لوگ چلے گئے تو میرا دل تو یوں ہی بج جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر سب چلے جاتے تو اسی وقت آگ برستی عذاب نازل ہو جاتا ہے تو اس میں قرآن مجید نے کہا بھی ہے کہ یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ کھیل تماشے سے اللہ کی عبادت بہت بڑی چیز ہے جو تم تجارت کے لئے دوڑ پڑے تو پھر کبھی بھی ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے اوپر ایسا ایمان ہونا چاہیے اس پر اتنا آٹنٹیو ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں آپ کو جس کی طرف اشارہ کرنا ہے تھوڑی دیر آپ کو کہ اصل اسلام نقلی اسلام بہت آپ کو مل جائے گا یہ اسلام ہے آجا یہ دیکھیں آپ میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی پیتل کی بھی نقل بنائی گئی ہے کہ نقلی پیتل کوئی نہیں لے کے چلتا کہ نقلی پیتل بیچے نقلی پیتل کو سونا کہہ کے بیچنے کی کوشش کرتا ہے سونا اصلی ہوتا ہے پیتل ہو کوئی اور دھات ہو پالش کر دی جائے دھوکہ دیا جائے فریب کیا جائے ویسے ہی اسلام ایک اصلی ہے اس کے جتنے اور ورجنس ہیں وہ سب نقلی ہیں ایک اصلی اسلام ہے اصلی اسلام اللہ تعالی نے اسی لئے اکیلہ نہیں چھوڑا خالی کتاب کے حوالے نہیں کیا کتاب کو کتاب کے وارثوں کے ساتھ رکھا وارثوں کو آگے بڑھایا تاکہ یہ جو یہ کہیں گے کتاب وہ کہہ رہی ہیں تو وہ اس میں ایک رابط انگلینڈ سے آئے تھے ان کا لطیفہ مودودی نہیں لکھائے لطیفہ یہ تھا کہ آئی تھے کہ اگر کوئی آدمی مستر ہو جائے بغاوت کا اس کا ارادہ نہ ہو ایسا کچھ نہ ہو تو اگر اس نے حرام کو بھی کھا لیا ہے جیسے مان لے گا وہ مردار گوشت یا ایسا ہی ہے کہ اتنا ہی بھوکا تھا تو اللہ نے معافی کا اعلان کیا ہے کہ کوئی بات نہیں جو چیز نہیں کھانی چاہیے تھی مگر مر رہا تھا مستر ہو گیا اس نے کھا لیا تو وہ بیچارے انگلینڈ سے آئے تھے پڑھ وڑھ کر کے اب انہوں نے خود عربی جانتے نہیں تھے تو فمانی سطورہ غیرہ باغی ملاد تو انہوں نے اس کا ترجمہ یہ بتایا کہ اگر باغ میں پی جائے کوئی آدمی باغ میں شراب پیے عادت نہ پڑھنے پائے تو جب اناڑیوں کے ہاتھ میں کتاب چلی جائے گی بھئی آپ کو سمجھنے میں تھوڑی بہت دقت ہو سکتی ہے مجھے بالکل نہیں ہوتی اس لیے کہ اتنی کتابیں ہماری یہاں لاو کی لائبریڈی میں لگی ہوئی ہیں کہ ہم کیا ہماری ساتھ پچھتے بھی نہیں پڑھ پائیں گے اگر پڑھنا چاہیں تو اتنی کتابیں ہیں مگر وہ کتابیں ناکافی سمجھی جاتی ہیں ہم کو رکھا جاتا ہے کہ تم پڑھاؤ اور تم سمجھاؤ جب دنیا کی کتابیں بغیر سمجھانے والے کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو اللہ کی کتاب بغیر سمجھانے والے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے کتاب کافی ہے یونیورسٹی میں ایک ہنگامہ مجھ جائے ٹیچروں کو نکالو ہمارے لئے بس کورس کافی ہے صلاح بس بہت بہت ہے میں تو جب آتا ہوں گزرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں آئے آئی ٹی کی تیاری کے لئے ہیں پچیس ہزار فیز چالیس ہزار فیز کورس کے لگی ہوئی ہے اگر کتابیں کافی ہوتی ہیں تو ان ٹیچروں کو کوئی پوچھیں نہیں رہا ہوتا جب دنیا کی کتاب کو سمجھنے کے لئے کسی سمجھانے والے کی ضرورت ہے تو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لئے بھی ایسے سمجھانے والے کی ضرورت ہے جو کتاب کے مزاج کو سمجھتا ہوں سلامت بہت محمد وآلہ حمد اسی لئے دیکھیں وہ جو اصلی اسلام آتا ہے جو حقیقی اسلام ہوتا ہے جو ریال اسلام ہے وہ ریال اسلام آپ کو مل جائے گا اب جو ادھر ادھر والوں کو مل جائے گا تو آفت ہو جاتی ہے اب انہوں نے خالی یہ پڑھ لیا عمر بالمعروف کرو اور نہیں عنی المنکر کرو اچھی باتوں کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو گنڈا لے کے کھڑے ہو گئے اب سب کو اچھی باتوں کا حکم دیں گے ڈاٹتے ڈپٹتے ہوئے اچھی بات کا حکم دے رہے ہیں حسنا مزاج آدمی کا کیا ہوتا ہے غور کر لی جائے گا آپ کبھی کوئی آدمی ڈائریکلی کوئی بات کہے اور کسی پر اعتراض کرے اور دوسرے کو تکلیف نہ ہو بڑا مشکل کام ہے اب میں ایک ساب سے کہہ رہا ہوں آج صبح کی نماز میں اٹھتے نہیں اچھی عادت نہیں یہی کونتا طریقہ ہے اور بلکہ یہی پر اتتے لوگوں کے سامنے مجمع میں ان کو کہا میں کلاب کہا ٹھیکا تھا صبح کی نماز آپ نے نہیں پڑھی آپ کو پڑھنا چاہیے اور اپنے حساب سے ہم نے عمر بالمعروف کر ڈالا وہ بچارہ اگر ارادہ کر بھی رات تو اس نے تیئے کیا ہے کہ ایک تو نماز نہ پڑھیں گے دوسرے کسی مولوی کو اپنے ٹکنے بھی نہیں دے ایک سلامات دیتے ہیں محمد آ رہے ہوں دیکھیں دین جن لوگوں کو وارث بنایا جو اصلی اسلام کے وارث تھے اب چونکہ ہم لوگ کربلا سے زیادہ منسلک ہیں دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو دیکھیں ایک آج میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے فردند رسول اے رسول اللہ کے بیٹے اچھا عرب کا قائدہ تھا کوئی نواسہ نہیں کہتا تھا امام حسین کو سب بیٹے ہی کہتے تھے یبن رسول اللہ یبن رسول اللہ خالی امام حسین کو نہیں خالی امام کو یبن رسول اللہ دیکھیں میں کوئی مقابلہ نہیں کرتا کوئی امام حسین تو اتحاد کا ایک سنگم ہے سب کچھ ہیں لیکن میں کہتا ہوں آج کے دور میں جو باتیں اُبھر کے سامنے آتی ہیں تو کبھی کبھی کہنے کا جی چاہ جاتا ہے اوپر جاتا ہے ہم یہ کہنا ہے کہ صحابہ اے کرام جو اس وقت موجود تھے سب کسی نے بھی اہلِ بیت سے مقابلہ نہیں کیا کسی نے اپنے کو مقابلے میں نہیں رکھا صحابہ نے اپنا شرف یہ رکھا کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اہلِ بیت نے کبھی نہیں کہا کہ ہم رسول کے غلام ہیں کہا ہم رسول کے بیٹے ہیں اور بیٹے اور غلام میں فرق ہوتا ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فرق نہیں ہوتا جب کوئی امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام صحیح اگر سوال پوچھتا تھا تو یہیں سے کہتا تھا یابن رسول اللہ اے رسول اللہ کے بیتے میں آپ پر سے فدا ہو جاؤں میرا سوال یہ ہے کہنے آپ پر کہیں صحابی عزو جابر ابن عبداللہ عنصاری صحابی اور پانچویں امام سے کہا رہا میں آپ پر سے فدا ہو جاؤں کہاں ان کی عمر کہاں ان کی عمر میرا سوال یہ ہے تو یہ طریقہ اکار تھا تو امام حسین نے کہا فردند رسول میں ایک مرد گناہگار ہوں میں گناہگار انسان ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے گناہ کر کے آپ بتائیے میں کیسے گناہ سے بچوں دیکھیں امام حسین نے لسخہ بتایا آپ کو بھی بتائیتے تھے ہر آدمی کو یہ تو ہوتا ہے کہ گناہ کیسے گناہ سے کیسے رکھیں گناہ سے کیسے بچیں امام نے دیکھئے نفسیاتی طور پر سمجھایا یہ نہیں کہاں گناہ نہ کرو کہاں دیکھو پانچ چیزیں کرلو پھر جو گناہ دی چاہے کرو اب سب لوگ خوش ہو رہے ہوں کہ بھی نسخہ ہارا ہے یہ لیکھے امام حسین کا نسخہ ٹھے رہا ہے غلط تو ہوگا نہیں ملکل صحیح والا نسخہ ہوگا پانچ چیزیں کرو اور جو گناہ دی چاہے کرو اب وہ بھی بالکل اٹنٹیو ہوگا سائیکولوجیکلی کہ بھئی اب دیکھ ہم تو گناہ سے رکھ نہیں پاتے آج یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کرنا ہے بھر گناہ ہوگا آپ نے فرمایا دیکھو اللہ کا رزق نہ کھاؤ اس کے بعد جو گناہ دی چاہے کرو جو روٹی اللہ نے پیدا کی یہ گہن تمہارا پیدا کیا ہوا نہیں ہے یہ پانی تمہارا نہیں ہے یہ پھل تمہارے نہیں ہے تمہارا کچھ نہیں ہے اللہ کا سب پیدا کیا ہوا ہے تائے کرلو کہ نہیں کھائیں گے پھر تمہیں اختیار ہے اللہ سے یہ معاملہ کرلو کہ آپ کا رزق کھائیں گے نہیں اور آپ کی بات مانیں گے نہیں اس نے کہا ہوں کہ یہ بٹوں بڑا مشکل کام ہے کہا اچھا چلو اس کے ملک سے نکل جاؤ پھر اس کے بعد جو گناہ دی چاہے گا اب بجائیوں میں کسی سے کہہ رہا ہوں یہاں بمبئی سے تو نکلنا مشکل ہے گھر ہمارا بمبئی میں ہے اور یہاں سے نکل جائیں ہم کہیں اور چلے جائیں کہاں جائیں اس زمین سے نکل کے چاند پر بھی بہت جائیں تو اسی کا ملک ہے اگر مارس پر پہنچ جائیں گے تو اسی کا ملک ہے جب اتنی بڑی کائنات ہے کہ ابھی دیکھی نہیں گئی تو ہم نکل کے کہاں جائیں گے اس نے کہا پھر دن رسول یہ بھی بڑا مشکل کام ہے کہا اچھا ایسا کرو ایسی جگہ ڈھونڈو کہ تم گناہ کرو اور وہ دیکھے نہ اللہ کو پتہ ہی نہ چلے تم ایسا ہی ایسی جگہ تلاش کرلو جہاں تم گناہ کروگے اور اللہ کو معلوم نہیں ہوگا کہا فردن رسول یہ بھی مشکل ہے یہ ایسا کیسے کہ اللہ کو نہ معلوم اچھا چلو ٹھیک ہے ایسا کرو جب ملک الموت آئے موت کا فرشتہ آ جائے تو اسے واپس کر دو کہ نہیں جانا جو جی چاہے کرو جب بھی وہ بیچارہ آئے قبض روح کے لئے کہ چلو گٹ آؤ ارے وہ جناب سلیمان دیر سے نبی کو نہیں شوقتا لیٹنے اور بیٹھنے نہیں دیتا وہ کھڑے ہوئے تھے بیچارے اتنے ہی تو کہہ رہے تھے کہ وہاں بیٹھ جاؤں یا لیٹ جاؤں تو قبض روح کرنا کہ یہ تو حکمہ ہی نہیں ہے میں یہیں کھڑے رہی ہے یہیں پہ قبض روح کروں گا اگر وہ کسی دروازے پر اجازت لے لے تو یہ شرف سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بی بی بیٹھی ہوئی ہو جو قابل شرف ہو تو ملک الموت بھی بغیر اجازت اندر داخل نہیں ہوتا یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جب کئی بار آواز دی ملک الموت نے کہ میں آ جاؤں اور شہزاری جراب فاطمہ ہر بار فرماتی تھی کہ ابھی نہیں بابا علیل ہیں وہ بابا کوش نہیں آیا ہے بے ہوش ہیں تو وہ کہتا تھا وہ دراؤنی آواز بنائی رسول اللہ کی آنکھ کھل گئی شہزاری کی آنکھوں سے آسو گر رہے تھے کہا ایک آدمی ہے بار بار یہی کہتا ہے میں کہتا ہوں واپس چلا جا ابھی نہیں مل سکتے ہو بار بار آنے کی اجازت مانگ رہا کہا بیٹی یہ تیرہ شرف ہے کہ تجھ سے اجازت مانگ رہا ہے اب کتنا فرق ہے ایک ملک جو ہے وہ عظمت فاطمہ زہرہ کو پہچانتا ہے اور آدمیوں کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم گھر جلا دیں گے ہم دروازے پر آگ لگا دیں گے یہ بتائیں کہ کیسے لوگ ہیں جہاں ملک ان کی عظمت کو پہچانتا ہے تو انسانوں کو ان کی عظمت کا کتنا خیال ہونا چاہیے تو کہا جب ملک الموت آئے واپس کر دو نہیں جائیں گے پھر جوجی جائے گا اب فردن رسول یہ بھی نہیں ہو سکتا اچھا کہا پانچویں بات کرلوں جب تم سے جہنم کا فرشتہ ہے مالک کے نار ہے وہ کہے کہ چلو جہنم میں چلو مصر تو داخل نہ ہو جہنم کہ ہم تو نہیں جائیں گے جو چاہے کرلوں کہا فردن رسول یہ بھی نہیں ہو سکتا حضرت خاموش ہو گئے کہا اب ایک پانچی طریقے ہیں گناہ کرنے کے جو میں نے تمہیں بتائے پانچ طریقے ہیں یہ کرلوں تو گناہ کرو یہ کرلوں تو یعنی نفسیاتی طور پر بتایا اس کا رزق کھاتے ہو اس کی زمین پر رہتے ہو اس کی نگاہ میں ہر وقت ہو اس کے فرشتے کو ٹال نہیں سکتے اس کے حکم کو اس کا جو فیصلہ میدان قیامت میں ہو جائے گا اس سے ہل نہیں سکتے ہو تو کس طاقت پر گناہ کرتے ہو طاقت تمہاری گناہ کی کیا ہے اگر بندہ ان باتوں پر جیسا امام نے فرمایا یہ اگدم سے کہتے گناہ کرنا بڑی بری بات ہے ہمارے یہ بیٹھو نہیں نگلو گناہ گار ہو تم چلے جاؤں یعنی اس کی اس کمزوری کو آپ نے اس کے سامنے اس طرح علاقے واضح کر دیا کہ گناہوں سے خود ہی نفرت پیدا ہو جائے کہ یہ ہمارے لئے خطرناک ہے سلامت بیدی محمد و علیہ وحمد جلدی جلدی آپ کی خدمت میں اور ٹائم کے اندر جتنا وقت ہے اسی میں آپ سے بات کو کرنا ہے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا ایک آثنٹک ورجن اہل بیت علیہ السلام نے پہنچایا تھا کہ معلوم ہو جس میں گناہ نہ ہو نیکیاں ہو اچھائیاں ہو تو کیسے لائیں تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسی بات سے کل اور پرسوں والی بات سے اس کو وابستہ کر لیجے ریلیٹ کر لیجے کہ اسلام کا ایک نام کا وجود ہے تو رسول اللہ نے کہا آخری دمانہ وہ آئے گا کہ تمہاں اسلام میں سوائے نام کے کچھ باقی نہیں رہے گا صرف نام باقی رہے گا اور قرآن میں حروف کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا خالی لوگ کہ اتنے قرآن پڑھ لیے اتنی مرتبہ پڑھ لیا سو مرتبہ ختم کر لیا دس مرتبہ پڑھ لیا کیا لکھا ہوا ہے اس سے کوئی مطلبی نہیں رہے گا اس میں حکم کیا دیا گیا اس سے کوئی مطلب نہیں رہے گا یہی باقی رہ جائے گا رسول اللہ نے فرمایا تو جب رسول نے تیاری کی تھی تو کیا کیا تھا نام دیا اور یہ نام رسول اللہ کا رکھا ہوا نام نہیں ہے اسلام کا قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہارا نام جناب ابراہیم نے رکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نام رکھا جب کہا پالنے والے دیوار خانے کعبہ اونچی کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے مجھے اور اسماعیل کو اپنا مسلم بنا لے اپنا مسلم قرار دے تھے یعنی کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ مسلم ہونے کی تمنہ کر رہے تھے یہاں فری میں ہم لوگ مسلم بنے گھوم رہے سب کے نام کیا گئے ریلیجن اسلام چھٹے ہو گئی وہاں وہ مسلم ہونے کی دعا کر رہے تھے اس کے بعد یہ ہے کہ رسول اللہ نے ذہنی طور پر اتارا اسلام کیا ہے پھر ایسے افراد پیدا کر دیئے یہ ابو ذر ہیں یہ سلمان ہیں یہ امار ہیں یہ علی ہیں یہ خدیجہ ہیں یہ تمام افراد پیدا کر دیئے انفرادی طور پر جن کے رگوں میں اسلام رچہ بسا ہوا تھا اس کے بعد ایک معاشرہ بنا دیا ایسا لیکن یہ اگدم سے تو نہیں ہو گیا جب رسول اللہ کے پاس حکم آیا دیکھیں پیغمبر بھی ایسا نہیں کرتا آپ سے میں عرض کروں کہ ایک دن میں نہیں جس وقت پیغمبر سلح ہدیبیہ کی ہے آپ نے اور اس کے اگلے سال ٹریٹی کے اعتبار سے ٹروز کے اعتبار سے آپ گئے ہیں ہدیبیہ میں کہ سلو کے بعد اگلے سال عمرہ کرنے کے لئے گئے تھے تو بتھ سب اندر رکھے تھے بتھ فتح مکہ میں نکالے گئے ہیں اس وقت یہ تواب بھی کر کے چلے آئے تو تین سو ساڑ وہاں موجود تھے اندر تو یہ نہیں ہوتا کہ ادھر بس آسٹینے چل جائیں ادھر کچھ باطل دیکھا وہ کہا بچ آج تو نپٹھی لیں گے تو آپ نہ نپٹ لیں گے آپ ہی کوئی لوگ نپٹ لیں گے بات یہ ہے نا کہ کس وقت کون سا ایکشن لیا جانا چاہے صحیح کام بھی غلط وقت پر کیا جائے تو بے اثر ہو جاتا ہے کام بھی صحیح ہونا چاہیے وقت بھی صحیح ہونا چاہیے یہی اس کا اصول ہے کربلا جیسی تحریکیں ہزاروں کھڑی ہوئی ہیں اس سے زیادہ تکلیف والی ہو اس سے زیادہ لوگوں کو رنج پہنچا ہے مگر وہ اثر جو کربلا نے پیدا کیا وہ دوسری تحریکیں جماعت توابین میں کم لوگ شہید ہوئے تھے ہزاروں کی تعداد میں توابین میں شہید ہو گئے مگر وہ اثر نہیں پیدا کر سکے جو کربلا نے پیدا کر دیا کیونکہ توابین اس وقت کھڑے ہوئے جو صحیح وقت نہیں تھا کربلا امام نے اس وقت منعقد کی جو اس کے لیے صحیح و پروپر ٹائم تھا صلوات بید محمد و علیہ حمد تو اب آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھیں رسول اللہ نے کیا ٹیکنیک ایسے تھوڑی کوئی تیار ہو جاتا ہے اللہ کا حکم ہے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرو یہاں سارا عمر بالمعروف ونہین المنکر مسجد میں آکے ہوتا ہے نہ لڑکے کو دیکھنا ہے نہ لڑکیوں کو اپنے دیکھنا ہے نہ اپنے گھر میں دیکھنا ہے پہنچ گئے مسجد میں اور سب کو وضو کا طریقہ سکھا رہے ہیں پہلے گھر میں سکھا لو ہر کام اپنے ہی آن سے شروع کرو پھر باہر آؤ پھر محلے میں آؤ پھر مسجد میں آؤ پھر ورلڈ میں چلے جاؤ اب ہمیں تو یہ پوری پورا نظام ہے ایسی ایسی جماعتیں جو اپنے گھر میں تبلیغ نہیں کرتے اپنے شہر میں دوسری جگہ نکل جاتے ہیں وہ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لئے اے بھائی رسول اللہ نے تبلیغ اپنے خاندان سے شروع کی ہے اپنے قبیلے کو سب سے پہلے بلائے اگر سنت پر عمل کرنا ہے تو پہلے قبیلے کو بلاؤ اور جس دن آپ قبیلے کو بلائیں گے اسی دن قبیلہ آپ کو درست کر دے گا ہم؟ اب آپ ہم نے کہا اپنے گھر والوں سے کہا بھئی دیکھیں نماز پڑھا کیجئے باہر والوں کو کیا معلوم باہر تو ہم دنبی سے داری رکھے ہوئے ٹوپی وپی لگائے قال آخو لو کر رہے اور گھر والے جانتے ہیں جب ہم نے کہا اگر آپ یہ کیا کرو کہا اچھا وہ جو اممہ کا بندہ اٹھا گے گئے تھے بیچا تھا بھولے ہو سکتے ہیں اب آج بہت یہ کہ حق کیا ہے دین کیا ہے تو قریب والا جانتا ہے اس لئے مبلغ جو ہے قریب میں کام نہیں کرنا چاہتا اب مجھے تو الاباد والے جانتے ہیں نا ممبئی والے کیا جانیں گے ممبر سے تو بہت سی باتیں کہی جا سکتی کہہ کے چلے گا دیکھا جائے گا سلام آج بہتے محمد والے حمد قرآن نے حتم دیا دھراؤ انظر دھرانے کا مطلب یہ نہیں ہے بلکل بھوت بن کے چلے آؤ ماذا اللہ بلکہ دھرانے کا مطلب یہ ہے کہ جو خطرہ درپیش ہے جو خطرہ آنے والا ہے اس سے ہشیار کرو جیسے ہمائیہ بھی لوگ ڈرائے جاتا ہے پاپولیشن بڑھ رہی ہے پانی کا اگر خائدے سے خرچ نہ کیا گیا تو پانی کے شارٹیج ہو جائے گی یہ ڈرانے ہی تو ہے پاپولیشن اگر زیادہ ہو جائے گی تو یہاں کھانا کافی نہیں ہے رہنے کی جگہ نہیں ہے یعنی ہشیار کرنے کو ڈرانا کہا جا رہا ہے ہمائے ڈرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دم در بھوز کر دیا تو وہ ڈر گیا اپنی جگہ پر یہ ڈرانا نہیں ہوتا یعنی اس خطرے کو بتاؤ کہ جو خطرہ پیش آنے والا ہے تو وہاں سے انہوں نے رسول اللہ نے کیا کیا اب دیکھیں وہ سب ترکیب ہم لوگوں کو سکھا گئے پیغمبر خالی کہہ دیتے ہیں آج آنا میں ڈراؤں گا تو کوئی ڈرنے کے لیے آتا یہ ڈرائیں گے نہیں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت بول دی کھانا ہے آپ یہ دیکھ لیتے ہیں مجلس میں مجمع کم ہوتا ہے حاضری میں زیادہ ہوتا ہے ہر جگہ کہیں پر بھی ہو ایسا نہیں کہ انہوں نے بھوکے ہوتے ہیں نہیں نہیں بس وہ کچھ مزاد ہے انسانی ہے کہ کھانے پینے کا آگر کچھ چکر ہو تو آدمی کا دل چاہتا ہے چلو شاید مجلس میں تبرک تقسیم کرنے کا یہ بھی فلسفہ ہو کہ بھئی یہ ہے کچھ یہ ہوگا تو جب وہ ہوا رسول اللہ نے انتظام کس کے سپورٹ کر دیا حضرت علی علیہ السلام عمر حضرت علی کی کتی تھی تیرہ سال کی تیرہ سال کا آدمی کوئی تجربہ نہیں کسی دعوت میں نہیں کیا نہ لڑکی تھی کہ اس کی شادی کی ہو نہ لڑکا کہ اس کی شادی کی ہو سب سے چھوٹے بھائی تھے ان سے بڑے بڑے بھائی موجود تھے جناب جعفر دس سال بڑے تھے جناب عقیل دس سال بڑے تھے جناب طالب دس سال بڑے تھے خود حضرت ابو طالب جیسا خاندان کا سرپرست موجود تھا آپ بتائیے آپ کیا کوئی فنکشن ہوتا ہے سب ہی کیا ہوئے ہوں گے پروگرام تو سمجھے دار سینئر آدمی کو کھانے پینے میں انتظام میں رکھا جاتا ہے بچوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے ارے ہم تو بچوں کو منع کرتے ہیں ان کو گلاس نہ دو توڑ ڈالیں گے بھی شیشے کا گلاس لے کے چلیں گے ٹوٹ جائے گا تیرہ سال کا بچہ کا دوڑے کہ ہم لے جا رہے ہیں ہم کھانا لگائیں گے تو ہمیں یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ قاب رکھے کا کس ہوتے گا رسول اللہ نے کہا اور کسی نے میں کسی کو چھوڑ دیجئے حضرت ابو طالب نے کیوں نہیں سمجھایا رسول اللہ کو کہ کیا بھئی علی کو کیا تجربہ ہے بتاؤ میں انتظام کیے دے رہا ہوں آپ یقین رکھئے اگر رسول اللہ کی یہ پرسنل دعوت ہوتی تو شاید انتظام جناب ابو طالب کے خاتھ میں ہوتا یہ سرکاری دعوت ہے جو اللہ کی طرف سے کی جا رہی ہے اور آفیشیل ورک میں نون آفیشیل افراد کبھی نہیں آتے آفیس کا کام ہے نبی دعوت کرے گا تو جو وسی ہوگا وہ انتظام کرے گا صلوات بید محمد وعالی حمد اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد کوئی بھئی تلوار سلانے کا تجربہ ہوگا خاندان ہے اس کا لیکن یہ کہ کھانے کا یہ تو ہے کہ حضرت علی کی چھٹی میں کئی دن تک کھانا ہوا تھے جناب ابو طالب نے کیا تھا مگر وہ حضرت علی کا کیا ہوا نہیں تھا پیدا ہوئے حقیقہ ہوا ہے اور دعوت ہو رہی ہے پورے عرب کی دعوت ہو گئی مگر یہ کہ آپ نے انتظام نہیں کیا یہاں انتظام آپ فرما رہے ہیں اچھا اب انتظام کیا کیا وہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ کیا انتظام ہے ایک بکرے کی ٹانگ بہت بڑا بکرا اونچا والا تھا سمجھ دیجئے تھوڑے دیرکھو ایک ٹانگ اس کی کتی ہوئی کئے کلو گوش چار کلو پانچ کلو شک کلو گوش مان دیجئے اتنا ہوگا تین کلو گرام کی ایک سا عربی میں ہوتا ہے جو ایک سا ہی ہے جو فطرہ نکالا جارتا ہے تو تین کلو گرام کی روٹی پک گئی ہے اور ایک کاسا اس کو آپ کتا جتا بڑا جی چاہے بنا لیجئے بڑا سا پیالا بڑا سا برطن بنا لیجئے اتنا دودھ اور کھانے والے چالیس اتنا تو یہاں نہ ہو پائے گا اگر کیا جائے اتنا انتظام اور چالیس آدمی اور وہ عرب کے کھانے والے جو پورا اونٹ کھا جاتے ہوں ان کو بلائی گیا ہے کھانے کے لیے اور جب وہ سب کھانے کے لیے آئے تو رسول اللہ نے کیا کیا کچھ پڑھا اور پھوک دیا اور اس کے بعد کھاؤ سب کھا کے شیر ہو گئے کھانا ویسی رہا اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ نظر جب کی جاتی ہے تو پہلے پڑھا کیوں جاتا ہے کھڑے ہو کے کہ تاکہ وہ برکت حاصل ہو جائے یہ نہیں کہ بعد میں آنے والے وہ پتہ جائے لے کہ ختم ہو گئی ہے اس برکت کو حاصل کیا جاتا ہے سلاوات بیجے محمد وارہ حمد سب نے سیر ہو کے کھایا ابھی تک رسول اللہ نہیں بولے اچھا ہمارے ہیں دیکھئے یہ ہم لوگوں نے سلشیرہ سے سبق لیا ہے مجلس پہلے کرتے ہیں کھلاتے بعد میں پرناہ آدمی کھا کے نکل بھی سکتا ہے کہ کھانا کھا کے گئے مجلس میں کوئی آئی نہیں تو رسول اللہ کھڑے ہوئے بولنے کے لیے اب پیغمبر کو جلدی تھوڑی ہے کہ ہم جب ہمارا جیسا ناقص انسان لیکن جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ اب ممبر پر جائیے وہ پڑھئیے تب پڑھتے ہیں اب یہ نہیں کہ وہ مولانا اترے نہیں کہ ہم وہاں سے کوٹتے ہوئے آگے بیٹھ گئے اور سب سے بھائی جانا نہیں بیٹھ جاؤ پس سن لو میری بات سب کے عجیب آدمی ہے یار اس کو یہی نہیں معلوم کب جانا چاہیے کب بیٹھنا چاہیے تو رسول اللہ کھڑے ہوئے وہ کچھ بولنا چاہتے تھے ابو لہب نے کچھ چکے سے کانا پھوسی کی اور سب لوگ چلے گا اب لوگ کیا کہا اس نے یہ خبر نہیں ہے جادو کر دیا اچھا جو بھی کہا ہو ہمیں اس سے بحث نہیں اس نے کچھ کہا ہو اب کہنے کو تو بہت زیادہ نہیں کہی یہ بھی ہو سکتا ہے کہا ہو کہ تو کوئی پھوک رہے تھے کہ تھوک رہے تھے یہ بھی کہا جا سکتا ہے مطلب ہمارے ہموں میں زبان ہے ہم جو چاہیں کہیں کہ رسول اللہ نے چلے گا دوسرے دن پھر رسول اللہ نے کہا دعوت کرو پھر اتنی اتنہ ہی گوشت اتنہ ہی دودھ اتنہ ہی روٹی رسول اللہ نے اگر ان کو یہ یقین تھا کہ کچھ گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں تو دوسرے دن آئے تو یہی فلسفہ ہے کہ آدمی بار بار آکے تبرک لے رہا ہے اور بعد میں شکایت بھی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے شکایت دل سے نہیں کر رہا جانتا ہے کہ اس میں کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہے صرف صرف اپنے مقصد کے لیے کہہ رہا ہے کہ گڑھ بڑھ کرتے ہیں تاکہ لوگ نہ آئیں نہ جائیں پھر رسول اللہ کھڑے ہوئے پھر اتنی دیر لگی کہ وہ صرف رخصت ہو گیا تیسرے دن آیا پھر حضرت علی کے سمزمہ انتظام ویسہ ہی انتظام ہوا ویسہ ہی کھانا ہوا اس نے کام شروع کیا تھا اب میں نے نہیں پڑھا کہ میں ایک بہت ہی اپنی بزرگ شخصیت میں نے طالب علمی کا دمانہ تھا میرا مولانا غلام اسکری صاحب قبلہ حال اللہ مقامہ جن کی تندیب المقاطم اور بہت بڑی تحریک ہے اور بامبے میں تو بہت سنا ہوگا جناب کو جو بزرگ لوگ ہوں گے میں نے ان سے طالب علمی کے دمانے میں سنا تھا پھوسی کے اوپر کہنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا دیکھئے بھوسن کانہ پھوسی کی ہے تو کیا کہا ہوگا تو لگتا یہی کہ اس نے یہی کہا ہوگا کہ دیکھو تھوک دیا لیکن ان لوگوں کو یقین نہیں تھا ورنہ دوبارہ نہ آتے تو تیسرے دن جب یہ نوبت آئی تو حضرت ابو طالب دیکھتے تھے کہ روز کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں سنتے نہیں ہیں بھئی اگر کوئی یہیں پھر منتظم ہو دیکھے کہ تب کھانا لوگ کھاتے ہیں مجلس میں کوئی نہیں رہتا ایک دن ہو گیا دوسرے دن ہو گیا تیسرے دن ہو گیا تو جو بزرگ آدمی ہوگا غصہ آئے گا دن ہی نہیں کیونکہ وہ لہجہ کو کیسے مجھے گا تو یہ ابو لہب جو تھا اس کی ایک آنکھ میں اسکوینٹ تھا ٹپرا تھا تھوڑا سا ٹپراہٹ جو پہلاتی اسکوینٹ تھا اس کی آنکھ میں تو یہ اپنا جیسے ہی کچھ اس نے شروع کیا تو انہوں نے کہا وہ لہجہ انہوں نے دیا تھا وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے کہا کانے بیٹ وہ جیسے ہی کہا تو کہا ایک تو آپ سردار قبیلہ تھے اس کے بعد یہ بھی تھا کہ آپ کو جو بقار حاصل تھا اور سب سے بڑھ کے حضرت علی کے اببہ تھے تو اب جب ڈانٹ دیا بیٹھ جا بڑھ گیا کہ جھاک کی طرح بیٹھ گیا اب انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک بڑی پریشانی کی بات ہے اگر آدمی کو غصہ آ جائے تو اب دوسرا جملہ جو وہ کہے گا اس غصے کو ہٹا نہیں سکتا بڑی مجبوری ہوتی ہے مثلا مال یہ وہ انہوں نے اپنی ایک مثال لی تھی کہ مجھے ٹرین پر چھوڑنے کے لیے اکثر جوان لوگ آتے ہیں اور بھیڑ ہے میری سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے ریزرویشن ہے بیٹھا ہوا ہے تو وہاں وہ لڑ کر کے کہ خالی کرو مولانا کی سیٹ ہے یہ ریزروڈ ہے اگر خالی ہوئی اور اب دیکھیں مولانا پیڑ کے پاس کھڑے ہیں یہاں انہوں نے بڑی مہنہ سے سیٹ خالی کروائی ہے تو قیلن لگے وہ جوان کرے گا کیا دیکھئے وہ دیکھئے آپ جھٹکے سے بولے گا مولانا یہاں آئیے وہاں کھڑے ہوئے اور اس کے بعد کہا ارے ضرور آپ جانتے ہیں آج کل کب معاملہ یہ ہے آپ اپنی سیٹ پر لیٹ جائیے مگر یہ کہاں اس وقت کیونکہ غصہ تھا تو اس غصے کا اثر محترم شخصیت پر بھی آئے گا مگر جناب ابو طالب نے ان کے ایمان کی شان یہ تھی کہ ابو لہب کو ڈاٹا تو اس طرح سے اور رسول اللہ سے کیا کہا میرے سید و سردار میرے سید و سردار آپ کو جو کہنا کہیے کتنا مشکل گام ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کو کوئی عام آدمی نہیں سمجھتے تھے ورنہ کہنا یہ جائیے تھا اس کو ڈاٹا تھا اس کے بعد جھٹکے سے کہتے ہیں بھتیجے کہو روز کھا کے چلے جاتے ہیں کم بفت بولو ان سے کہو کچھ روز کھاتے ہیں نکل جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا بھتیجے کہو میرے سید و سردار رسول اللہ کھڑے ہوئے میں اللہ کا نبی ہوں مجھے اللہ نے بھیجا ہے یہ میرا مشن ہے یہ اسلام ہے کون ہے جو میری نسرت کرے میرا مددگار ہو جو میرا پھر آپ نے کہا جو میرا مددگار ہوگا وہی میرا وسی ہوگا وہی میرا وزیر ہوگا وہی میرا جانشین ہوگا تو حضرت علی کھڑے ہوئے کہا انا یا رسول اللہ میں اے اللہ کے رسول میں وہاں لوگ حیرند پڑے ہوئے ابھی دو رسول اللہ کو رسول اللہ نہیں سمجھتے آج تو اعلان ہو رہا ہے اچھا وہ جب کہ چکے تو آپ نے بھٹلا دیا پھر یہی کہا پھر کوئی نہیں اٹھا حضرت علی اٹھے انا یا رسول اللہ پھر آپ نے بھٹلا دیا تیسری مرتبہ یعنی یہ بلکل ڈیلیبریٹ ہو جائے طریقہ کار تھا کہ بلکل واضح ہو جائے کہ یہ کوئی بچکانہ حرکت نہیں تھی جب حضرت علی تیرہ سال کے تھے کھڑے ہوئے وہ کہا انا یا رسول اللہ تیسری مرتبہ تو رسول اللہ نے آپ کے اچھا بھی تمام سننی شیعہ کتابوں میں موجود ہے بھائی وین چینل سے جا رہی جن صاحب کو اطراز ہوگا کتابیں نکال لی جائیں گی اچھی کوئی بات نہیں ہے انٹرپیٹیشن جو چاہیں کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھلتلی کے کندے پر ہاتھ رکھا مولانا شبلی نے بھی لکھا ہے ہاتھ رکھا کندے کے اوپر اور فرمایا یہی میرا وسی ہے یہی میرا جانشین ہے یہی میرا وزیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا یہی میرا وسی ہے یہی میرا وزیر ہے یہی میرا جانشین ہے رسول اللہ نے ایک وعدہ کیا دعوت دعوت سب ہسنے لگے اب چلیے میں اب اعلان کرتا ہوں کون ہے جو میری نسرت کرے اگلا پرائیم منسٹر وہی ہوگا کوئی مانے گا میری نسرت جو کرے گا میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو ہندوستان کا اگلا وزیر آزم میں اس کو بناوں گا ایک سیٹ نہیں ان کے پاس کوئی ایمیلے ان کے پاس نہیں کوئی ایم پی نہیں رسول اللہ کے پاس اس وقت کیا تھی چیز علامہ نیاز فتح پوری اردو کے بہت بڑے عدیب گزرے ہیں بہت بڑے عدیب گزرے ہیں علامہ نیاز فتح پوری تو ایک ان کا رسالہ نکالتے تھے بزرگوں کو اندازہ ہوگا نگار نکالتے تھے ان میں اس طرح کی بحثیں بہت ہوتی تھیں تو انہوں نے خود لکھا ہے جب بحث ہو چکی اس پر کہ رسول اللہ کی حیثیت یا پزیشن دعوت زلشیرہ میں ایک بیار و مددگار لیڈر کی ہے جس کا کوئی ساتھی نہیں اور ایسا آدمی واضح کرتا ہی ہے اور جب الیکشن لاؤنا ہوتا ہے تو آدمی پچاسوں یہ ایک جملہ تھا کام ہوتا ہو جاتا ہے تو یہ ایک زیادہ سے زیادہ ایک وعدہ ہے اور اس سے زیادہ تو کچھ نہیں رسول اللہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس وقت یہ تو بعد میں بنی تو اس کی کیا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ وسیع ہوگا اس وقت پیغمبر کے پاس کیا تھا لیکن اس میں جو سب سے بڑی خرابی آ رہی دیکھئے اگر اس بات کو مان لیا جائے رسول اللہ نے ایک وعدہ اپنے بھائی سے کیا بھائی نے وعدہ پورا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی نصرت حضرت علی میں کون سی قصر ہے وہاں سے لے کے اور پیغمبر کے آخر تک دفن تک بتا دیجئے کوئی کمی ہے انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا یعنی کانٹریکٹ میں دو پارٹیز تھی ایک پارٹی نے اپنی پوری بات واضح طور پر ثابت کر دی اگر دوسری پارٹی نہ کرے تو بریچ آف کانٹریکٹ کیا اس نے بریچ آف کانٹریکٹ کر دیا اپنے معاہدے کو توڑ دیا جس آدمی نے یا جس ذات نے اپنے بھائی سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا آپ کیا امید کر رہے ہیں کہ وہ جنت دلا دے گا آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی شفاعت کرے گا آپ سے وعدہ کیا میری محبت کرو سرات سے گزر جاؤ گے ارے جو اپنے بھائی سے وعدہ نہ پورا کر پائے تو آپ کے وعدے کی کوئی حیثیت رہ گئی اگر اپنے وعدوں کو بچانا ہے تو رسول اللہ کا جو علی سے وعدہ ہے اس کو بھی پورا کروانا ہوگا جس میں انہوں نے کہا یہی میرا وسیع ہے یہی میرا وزیر ہے یہی میرا جانشین ہے بات تولانی انشاءاللہ کل بعد میں اور تذکرہ کروں گا مگر بس اشارے میں بات کو کنکلوٹ کرتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہے کہ یہ کہہ دیا کہا تو سب پھر ہستے ووٹ کے چلے گئے وہ معلوم تھا اور جاتے وہ ہیں انہوں نے جناب ابو طالب سے یہ کہا کہ وہ بہت خاص بات کہی کہا ابو طالب اب اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو دیکھیں اس میں لفظ سمجھ دیجئے کہ بیٹے کی بھی اطاعت کرو ابو طالب اب بیٹے کی بھی اطاعت کرو تو حضرت ابو طالب کو جواب کیا دینا چاہیے ان کو کہنا چاہیے کہ میں کیوں کروں گے بیٹے کی اطاعت میں بھتیجے کی ہی نہیں کرتا اطاعت ابو جو کہہ رہا ہے تو میں جب اسی کو نہیں مانتا تو اس کو یعنی اس کا مطلب ہے پورے خاندان کا اس موقع پر کنسنسس تھا کہ ابو طالب رسول اللہ کی بات مانتے ہیں اور اب رسول نے اپنا جانشین بنا دیا تو ان کو بیٹے کی بات بھی ماننا پڑے گی اور حضرت ابو طالب نے یہ نہیں کہا میں نہیں کروں گا بلکہ کہا میرا بھتیجہ یہ اللہ کا رسول ہے یہ خیر کہتا ہے سوائے خیر کے کوئی بات نہیں کرتا صلوات پیج محمد یعنی کس پر اعتراض تھا ولایت علی پر اعتراض تھا ولایت امیر المومنین پر اعتراض تھا اور جراب ابو طالب نے ولایت امیر المومنین کو کیا کہا خیر کہا کہ میرا بھتیجہ جو کہہ رہا ہے وہ خیر کہہ رہا ہے اب آپ بتائیے کہ اگر کسی موقع پر پھر سے ولایت کا باقاعدہ اعلان ہونا ہو تو کیا کہا جائے حیالا خیر الامل حیالا خیر الامل ابو طالب کی زبان سے ولایت علی کے لیے نکلا ہوا لفظ خیر اللہ نے ایسا اپروف کیا کہ جب غدیر میں آواز دی تو خیر عمل کہ گئی آواز دی کسی اور نام سے نہیں بکارا یہ آپ دیکھے گا کہ خیر کہاں کہاں چلتا ہے یہ خیر تھا جو اب دیکھے آپ اپنے نماز جنازہ دیکھ لیجے جب کوئی مومن مر جاتا ہے یا کوئی مومنہ مر جاتی ہے تو جو چوتھی تکبیر ہو جاتی ہے اس مومن یا مومنہ کے لیے پڑھا جاتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں اللہم اے اللہ لا نالمو ہم نہیں جانتے من ہو یا من ہا اس کے بارے میں اللہ خیرہ ہم سوائے خیر کے کچھ نہیں جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ ارے بھی ہر طرح کے آدمی مرتے گناہگار مومن بھی مرتے ہیں ہمیں معلوم ہے گناہگار ہیں ایسا نہیں ہوتا سب سارے مومن جو ہیں بلکل معصوم دنیا سے اٹھتے ہیں وہ ہمیں خبر نہیں اچھا ہمارا قریبی دوست ہے ہمارا عزیز ہے ہمارا بھائی ہے ہمارا رشتے دار ہے ہم کھڑے ہوئے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تو کیا جھوٹ بولنے کی تعلیم دی جا رہی ہے ہمیں کہ کھڑے ہو جاؤ جھوٹ بولو اور اس سے جھوٹ بول رہے ہیں جس کو اس کی نہیں خود ہمارے دل کی خبر ہے دیکھئے یاد رکھئے کہ نماز جنازہ میں عمل کی گواہی ہی نہیں دی جاتی عقیدے کی گواہی دی جا رہی ہے یعنی یہ وہ آدمی ہے جو تیری بارگاہ میں اس لئے دیکھئے اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکی میں اضافہ کر دے اس کا مطلب ہے یہ مانکے چلتے ہیں یعنی کہا جا رہا ہے ہم اس کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ ولایت علی ابن عبی طالب کا قائل تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے کہ کیا اس کا عقیدہ کوئی اور اس سے منحرف ہوا اسی عقیدے پر یہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے کہ علی کو ولی رسول مانتا تھا وسیع رسول مانتا تھا اس کی ہم گواہی دینے آنے ہیں عمل کی گواہی کے لئے تو تیرے دو فرشتے اپنے آپ ہی موجود ہیں اس میں مجھے گواہی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے سلوات پیدہ محمد علیہ اللہ قائد آمن وقت میں گن جائے ہیں انشاءاللہ دیکھا جائے گا کل قید حیات پرودگار آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کی تمام حاجات دینی اور دنیا بھی کو بر لائے انشاءاللہ پھر ہوگا یہ تو ایک حجی چاہتا ہے بار بار ہو وہی ذکر ہو اچھا لگتا ہے جس سے الجن ہوتی ہے اس کا نام سننا بھی آدمی کے بارے نہیں کرتا جس کا تذکرہ ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے جو تذکرہ ہو شجاد کا ہو تو اس میں مزا آتا ہے سقاوت کا ہو تو اس میں مزا آتا ہے مگر میں نے آپ سے بات وہاں چھوڑی تھی امام حسین علیہ السلام کی بات کی تھی کہ جو خاصان خدا ہوتے ہیں جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں جو صحیح اسلام کی تصویر پیش کرتے ہیں وہ سارا کام نفسیاتی طور پر کرتے ہیں مگر یہ نہیں ان کے پاس ایک ڈنڈا نہیں ہوتا کہ امر بالمعروف ہو نہیں ان المنقر کر دیں نہیں امام حسین علیہ السلام بھی اسی کی ایک کڑی ہے میں صاحب کی دحمت تمام کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں دیکھیں راستے میں چلے جا رہے ہیں اب وہ صحیح اسلام کا تعارف کرا دیں گے راستے میں چلے جا رہے ہیں اور وہ ایک تقریباً دیکھیں کبھی کبھی ایک کنسیوزن ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ غر جو تھا یہ صحیح ہے کہ وہ ایک ہزار سپاہیوں پر کمانڈر تھا یہ بات اپنی نے کہا صحیح ایک ہزار سپاہیوں کا جو رسالے دار ہوتے تھے اس کی پوسٹ ایک ہزار سپاہی تھے مگر اس وقت اس کے پاس اتنے سپاہی نہیں ہیں دو سو ڈائی سو کیونکہ دیکھیں وہ اریسٹ کرنے کے لئے آ رہا ہے اور اس طرح کی ٹکلیاں ابن زیاد نے بہت سی بنائی تھی یہ تھوڑی وہ کوئی سڑک تو تھی نہیں کہ آپ وہاں پر کھڑے ہو گئے بمبئی سے نکلنے والی سڑک پر پکڑ لیا ریکستان ہے تو آپ ادھر سے بھی آدمی جا سکتا ہے ادھر سے بھی جا سکتا ہے تو بہت سے جتھے یا گروپس تھے یہ ایک چانس کی بات ہے کہ ہر کا جو جتھا تھا یا گروپ تھا وہ امام حسین کے سامنے آیا ہے ورنہ اور جتھے بھی تھے جو اریسٹ کرنے کے لئے گرفتار کرنے کے لئے ابن زیاد کے حکم سے امام حسین کو جا رہا ہے اب دیکھیں تصویر یہ پیش کی گئی ہے جو تاریخی طور پر ہے کہ کسی نے اقدم سے کہا اللہ ہوا اکبر امام کے ساتھیوں میں سے تو امام حسین نے پوچھا کیا ہوا کہا فرزند رسول خجور کے پیڑ سامنے دکھائی دے رہے ہیں ان لوگ کی آنکھیں بہتیز ہوتی تھیں خجور کے پیڑ دکھائی دیں امام نے ایک بار نظر ڈالی کہا نہیں خجور نہیں ہے تمہیں شباہ ہو رہا ہے یہ کچھ سوار ہے اور یہ ان کے نیزی کی انی ہے جو چل رہی ہے کیونکہ اگر خجور کے پیڑ ہوتے تو یہ ایک جگہ سٹینڈ کرتے یہ بڑھ رہی ہے اس کا مطبع ہے کہ دشمن آ رہا ہے امام نے دیکھ کر گئے کہا تو پھر یہ ہوا کہ یہ پیچھے پہاڑ ہے آگے یہ یہ پہاڑ ہے ہم لوگ ایسا کریں کہ دول کے پہاڑ کی طرف آ جائیں تو گھر نہ پائیں چاروں طرف سے مقابلہ سامنے سے ہو یعنی کہ ہم چاروں طرف سے گھر جائیں تو نیچرل ہے کہ امام حسین کا جو دستہ تھا وہ بڑھا وہ لوگ دور تھے انہوں نے بھی یہی سٹریٹیجک پوائنٹ لینے کی کوشش کی وہ کافی دور تھے پیاسے چلے بھی آ رہے تھے اور جب دونوں نے دوڑ مچائی تو پہنچے تو دیر میں مگر پیاس سے یہ عالم ہوا کہ زبانیں سب کی باہر آگے ہیں موں سے زبانیں نکلی ہوئی اور گھوڑے بھی بالکل بے قرار امام کے سامنے آئے وہ اس قابل بھی نہیں رہ گئے تھے کہ پانی مانگے کسی کے موں سے زبان سے بات ہی نہیں نکل رہی ہے کہ وہ بات کیا کرے گا اب یہ دیکھئے اسلام ہے پیاسا مارونا اسلام نہیں ہے بھوکا مارونا اسلام نہیں ہے پنجوں میں بند کر کے آگ لگا دینا اسلام نہیں ہے پوری پوری بستیوں کو پھوک دینا اسلام نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے کہ حکومتیں لگ جائیں اور گھیر لیں اور بجلی کاٹ دیں اور پانی کاٹ دیں اور بستی والے مرتے چلے جائیں اور یمن کے بچے مر رہے ہوں بہرین میں لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہوں یہ اسلام نہیں ہے امام حسین نے دکھایا یہ دوست نہیں دشمن آرہا ہے گرفتاری کے لیے آرہا ہے پانی نہر میں نہیں بہرہا تھا امام حسین کی چھاگلوں میں تھا پانی ان کے ساتھیوں کی چھاگلوں میں پانی تھا مانگنے والوں نے پانی مانگا نہیں ہے مگر امام علی مقام نے کہا یہ پیاسیں ہیں انہیں پانی پھلاو جب میں نے کہا عجیب قیفیت جب میں اس مندل پر آتا ہوں اگر امام حسین نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو یہ میار یا سٹینڈرڈ دنیا کے سامنے آنے ہی نہ پاتا جو آیا ہے کہا ان کو پانی پھلاو تو اب ساتھیوں نے آپ کے بالکل جو عرب کے سب وہ جانتے والے تھے وہ جانتے ہی تھے اور امام خود بھی جانتے تھے کہا مولا دور دور پانی کا یہاں پتہ نہیں ہے ہمارے ساتھ بچے ہیں ہمارے ساتھ عورتیں ہیں آخر ہم جو ہر پاس پانی ختم ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے امام نے فرمایا مگر ہماری ضرورت تو کل کی ہے ان کی ضرورت آج کی ہے ان کی آج کی ضرورت ہے ان کی آج کی ضرورت پر اپنی کل کی ضرورت کو پریفرنس کیسے دوں مقدم کیسے کروں بھائی اتنا سننا تھا اب اتنا تو امام کے ماننے والے تھے وہ اطاعت گزار تھے امام کو ولی خدا سمجھتے ہیں کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا پانی پھلانا چلو گیا آپ سے میں پوچھنا ہوں جب یہاں سبیل حفیل لگائی جاتی کتنا انتظام کیا جاتا ہے اور سبیل پر سب لوگ ایک ساتھ تھوڑے آتے ہیں اب جہاں اتنے پیاسے ہوں ڈھائی تین سو آدمیوں کو پانی پلانا ہو تو اٹھے تو گلاس و کٹورے بھی نہیں ملیں گے چھاگلوں ہی سے پانی پلایا جا سکتا ہے اس میں ایک سپاہی ہے علی ابن تان محاربی یزیدی لشکر میں ہے یعنی ہر کے لشکر میں ہے وہ کہتا ہے میں اتنا بدحواس تھا کہ جب پانی کی چھاگل مو کی طرف لے جانا چاہتا تھا تو بدحواسی میں کان کی طرف لے جاتا تھا پینے کے لئے کان کی طرف لے جاتا تھا اور امام نے جس عربی میں گفتگو کی ہے وہ حجاز کی عربی تھی وہ میں جانتا نہیں تھا وہاں عربی میں بھی بڑا فرق ہے کہ یمن کی ہے کہ حجاز کی ہے کہ مدینہ کی ہے تو کہتا ہے کہ امام یعنی وہ کہہ کے چلے نہیں گئے وہ دیکھ رہے تھے ایک مرتبہ امام کہہ رہا وہ اٹھے میرے قریب آئے چھاگل کو درست کیا مجھ سے کہا ہے اس طرح پانی پیو اور جب تک میں سیراب نہیں ہو گیا آپ کھڑے ہوئے اسی طرح سے پانی پلاتے ہوئے یہی آدمی ہے جو حلتش حلتش جس کے خیمے سے آواز اٹھ رہی ہے مگر کربلا میں کہیں انہوں نے ایک مرتبہ نہیں کہا میں نے پانی پلایا تھا اس لئے مجھے پلا دو ایک مرتبہ بھی نہیں کہا جب ہر کے لشکر کو پانی پلایا جا چکا تو امام نے کہا یہ جانور بھی پیاسے ہیں یہ گھوڑے پیاسے ہیں ان گھوڑوں کو پانی پلاو اب کسی نے اعتراض نہیں کیا تو گھوڑوں کے سامنے جانوروں کے لیے کہ جب تک انہوں نے تین مرتبہ مو نہیں اٹھا لیا کش سے تب تک ان کو سیراب کیا یہ پورا ایک واقعہ ہے جس نے یہ امام کی وہ تبلیغ ہے یہ اسلام کی وہ تصویر ہے یہ اسلام کا وہ آئینہ ہے جو آپ کربلا میں دیکھ رہے ہیں اگر کسی کو مسلمان بننا ہے تو انسان بننا ہے اسی لئے آج حسین کے لئے لوگ حیرت کرتے ہیں بھئی سکھ بھی ماتم کر رہے ہیں ارے بھئی ہندو بھی ماتم کر رہے ہیں ارے بھئی فلان قوم بھی ماتم کر رہی ہے عیسائی بھی حسین کو مان رہے ہیں یہ بھی مان رہے ہیں امام حسین مسلمانوں کو نہیں پانی پلا رہے تھے یہ انسانوں کو پانی پلا رہے تھے کہ دشمن تھے مگر پانی پلا رہے تھے جانور تھے مگر پانی پلا رہے تھے اس لیے رہبر انسانیت کی حیثیت سے ساری دنیا یاد کر رہی ہے ایمان حسین کو مسلمانوں کے لیڈر کی حیثیت سے نہیں یاد کر رہی دباغ میں خیال نہ آئے کوئی نہیں مان راہ حسین کو لیڈر آف ہیومانیٹی کی حیثیت سے یاد کیا جا رہا ہے ایمان نے جب تیع کیا جب معلومہ نہیں چلی ہے اب وہ کہتا ہے گرفتاری کی بات ہوئی تھوڑی دیر گزری نماز ہو گئی یہ ہو گیا وہ تمام مندر میں کٹتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں اب صرف نے کہا کہ آپ کو تو چلنا پڑے گا امام گھوڑے پر بیٹھ گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا چلو رغموڑو ادھر سے میں کوفے اصلاح کے لیے جا رہا تھا ایک ریفارمر کی حیثیت سے جا رہا تھا میں قیدی کی حیثیت سے کوفے نہیں جاؤں گا کہ میں ابن زیاد کا قیدی ہوں اور تمہیں ساتھ چلوں کوفے والوں نے بلایا تھا اب جب مجھے معلوم ہو گیا کہ ان کے حالات ایسے ہو گئے تو میں نہیں جاؤں گا اس نے کہا آپ کو تو چلنا پڑے گا فور کہہ رہا آپ کو آپ نے کہا نہیں اس نے امام کی گھوڑے کی لجام پکڑ لی موڑنے کے لیے بس امام نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تیری یہ جرت کہ تُو نے میری لجام فرض پکڑ لی اب یہ اندازہ کیجئے کہ امام حسین عباس کے بھائی ہیں علی کے لال ہیں ایک وردہ جیسے ہی کہا تیری ماں تیرے ماتن میں بیٹھے یہ وہی نفسیاتی بات ہے جو کہہ رہا ہوں تبلیغ کر رہے تھے عرب کے اعتبار سے شریفوں کی طرف سے کہی جانے والی جو سخترین بات ہو سکتی تھی وہ یہی تھی کہ تُو مر جائے اور تیری ماں تیرے ماتن میں بیٹھ جائے کہ تیری ماں تیرے ماتن میں تو اس نے ہر میں جو بات کہی وہ یہ کہی کہ اگر آپ کی ماں وہ نہ ہوتی تو میں یہی جملہ پلٹ دیتا یعنی اس کا مطلب اس سے جناب فاطمہ زہرہ کی عظمت کا خیال تھا اس نے کہا اگر آپ کی ماں وہ نہ ہوتی جو ہے تو میں یہی جملہ پلٹ دیتا اور رد و قدہ ہوئی یعنی امام نے نفسیاتی طور پر اس کو موڑا کہ میری عظمت کو پہچانو میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں کہ تم مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو یہ وہ تھا یہ وہ اثر ہے جب کربلا پہنچ کر کے شب آشور تب وہ سمجھ رہا ہوگا کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا چلے جائیں گے دنیا کو چھوڑ پانا اپنے اسٹیٹس کو چھوڑ پانا ایک ہزار آدمیوں کا سردار ہے پھر خالی یہی نہیں ہے امام کی طرف جانے کا خطرہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں پر کیا گزریں ہماری عورتوں پر کیا گزریں صورتحال یہ تھی شب آشور مگر جب اس کی کان میں آواز پڑھتی تھی ہائی پیاس تو اس کو وہ سارے مناظر یادہ جاتے تھے میں کتنا پیاسا تھا حسین نے پانی پلایا تھا آج عالم یہ ہے کہ حسین کے بچے پیاس کر رہے ہیں اور پانی نہیں پیشتا جب یہ معلوم ہوگا صبح جنگ ہوگی اب اسے معلوم ہو گیا تو آیا ہے امام کی طرف مگر آیا تو شرمساری کے ساتھ آیا بہت لگے کبھی یہ کس طرح سے آیا ہو سکتا ہے صحیح ہوا ہو کہ ہاتھ بندھے رہے ہو قریب آرہے کے بعد کہا کہ میرے ہاتھ باندے بیٹا بھی ہے بھائی بھی ساتھ میں ہے آ رہے ہیں امام کے قریب آتے آتے کہا میرے ہاتھ بیٹھے کوئی رہے ہیں ہاتھ کیوں باندے ہیں کہا ایک گناہگار جا رہا ہے گناہگار جس طرح جاتے ہیں اس طرح مجھے جانا چاہیے اور ادھر امام کہہ رہے ہیں انہیں معلوم ہو گیا تھا کون آ رہا ہے جنابِ عباس سے ارشاد فرما رہا ہے میرا مہمان آرہا ہے استقبال کے لئے آگے بڑھو یہ ہر نہیں میرا مہمان ہے استقبال کے لئے آگے بڑھو جنابِ عباس استقبال کے لئے آگے بڑھے ادھر ہر آیا امام کی خدمت میں اپنے کوئے آپ کے قدموں میں دھرا دیا ہے اور عالم یہ ہے کہ خیمے نے جیسے ہی یہ اطلاع پہتی کہ امام کی نسرت کے لئے ہر آیا ویسے ہی کنیز نے آواز دے کے کہا کہ زہنب اور امم کلسوم کا سلام قبول کرو ہر تمہیں زہنب اور امم کلسوم سلام کہہ رہی اس سے بڑا عزاز کسی ذات کو کیا مل سکتا ہے کہ شہزادیاں جنابِ فاطمہ کی بیٹیاں سلام کہیں بھئی سننا تک اور کہتا ہے چاپ یہ دن آگیا کہ فاطمہ کی بیٹیاں غلاموں کو سلام کہلوائیں میں اطلاع نہیں ہوں عربابِ کرم اور امام نے کیا فرمایا غر یہ ہاتھ کیوں باندھے جو پڑھا جائے زاکرین پڑھتے رہتے ہیں کہ کہا ہاتھ کیوں باندھے کہا مولا میں گناہگار ہوں کہا تیرا نام تو غر ہے غر کے تو معنی ہوتے ہیں جو آزاد ہو تیری ماں نے تیرا کیا اچھا نام رکھا ہے تو جہنم کی آگ سے آزاد ہے میں نے کہتا آپ مولا وہ جب معاف کر دے کہا میں نے معاف کر دیا میرے خدا نے معاف کر دیا غر اچھا ایسا ہے کہ اب اس وقت تو ہماری یہ حالت ہے کہ ہم ایک بھوٹ پانی کسی کو نہیں پلا سکتے خیلنے آج تک یہ نہیں ہوا کہ ہمارے گروازے پر کوئی مہمان آیا ہو اور ہم نے اس کی میزبانی رکھی ہو خور اتنا تو ہو سکتا ہے کمر کھول لے تھوڑی دیر آرام کر لے تھا کمر حال ہے کہ وہاں سے آ رہا ہے ویسا پیاسہ نہیں ہے جیسا حسین جو قافلے کے لوگ پیاسے ہیں مگر بھئی یہ سننا تھا کہ وہ کہتا ہے فردن درسول یہ نہیں ہو سکتا میں یہ نہیں کر سکتا میں ہی بنہدار ہوں سب سے پہلے مجھے اجازت دے دیجئے میں تلاج ہوں میدان قتال میں میں جا کر کہ قربانی پیش کر دوں مجھے اجازت دے دیجئے امام نے کہا نہیں نہیں میں اجازت نہیں دوں گا اس کو خیال تھا میرا بیٹا ہے یہ نیا نیا آیا ہے نووارد ہے پتہ نہیں کیا کرے سہ پائے کہ نہیں سہ پائے اس سختی کو کہنے لگا امام سے اچھا پھر اتنی مجھے اجازت دے دیجئے کہ یہ میرا بیٹا آپ پر اپنی جان نسار کر دے گھرکا بیٹا تھا پیاسا نہیں تھا بھوکا نہیں تھا گھوڑے پر بیٹھا بہادری سے آکے لڑ رہا ہے قتل کر رہا ہے مگر جب گھوڑے سے گرا ہزاروں آدمی ہیں چاروں طرف سے گرا ہوا آدمی جب گھوڑے سے گرا تو امام سے ابھی وہ قربت اسے حاصل نہیں تھی ایک اجنبیت کا احساس تھا تو اس نے اپنے باپ کو پکار لیا یا بتاؤ اترکمی عمومن لوگوں نے امام کو پکارا ہے اپنے رشتہ داروں کو نہیں پکارا مگر یہ حسین کا ناصر ایسا تھا کہ اس نے اپنے بابا کو آواز دی یا بتاؤ اترکمی اے بابا میری مدد کیجئے میں گھوڑے سے گر گیا گھوڑ کے لیے ملتا ہے کہ وہ بیتابانہ دولہ اس کا جوان بیٹا تھا وہ بیتابانہ جیسے ہی لشکر کی طرف دولہ امام نے کہا کیا غضب کرتا ہے ہور کیا غضب کر رہا ہے کہیں جوان کے لاشے پر اس کا باپ جاتا ہے کسی جوان کے لاشے پر کبھی اس کا باپ جاتا ہے ہور تو یہی بیٹ تیرے بیٹے کا لاشا میں لے کر کے آوں گا امام میدان قطال میں جن کرتے ہوئے آئے ہور کے بیٹے کا لاشا نکہ ہو رہا تھا مگر قولت کا یہ عالم تھا اس وقت تقریبا جب جنگ شروع ہوئی ہے سوال سے قبل کی بات ہے کہ امام نے گھولے سے بیٹھے بیٹھے ہی ہور کے بیٹے کا لاشا اٹھا کے سامنے رکھ لیا گھولے پر اور اسی گھولے پر بیٹھ کر کے آئے اور اندر آواز دی کہ ہور کے بیٹے کا ماتم کھا گوہیا شہزادیاں زہدہوں میں گلسوم رباب علیلہ کیونکہ ہور کی ماں موجود نہیں کہ بیٹے کی ماں موجود نہیں تم ماتم کرو ہور کے بیٹے کا ماتم ہوا مگر بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے گئے چھابیس جملے کو آپ سنتے ہیں میں پڑھتا ہوں یا کوئی پڑھتا ہے کہ کہیں جوان کے لاشے پر اس کا باپ جاتا ہے تو اثر آشور سے تھوڑا پہلے کا مندر آ جاتا ہے کہ حسین کبھی ادھر جاتے تھے یا لی کبھی ادھر نہ دے تھے یا لی ارے علی اکبر کے لاشے پر کیسے امام عالی مقام پہنچے اس کا کون اندازہ کرے میں کہتا ہوں مولا ابھی تو اتنی قوت تھی کہ گھولے پر بیٹھے بیٹھے لاشے اٹھا لیا اب یہ اتھارہ سال کے جوان کا لاشے لے کے آپ چل رہے اور عالم یہ ہے کہ لاشے اٹھاتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں پھر لاشے لے کے چلتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں یہاں تک کہ خیمہ بذر آیا تو آراز دی آئے اپنے بھائی کا لاشہ لے چلو اب تمہارے امام میں یہ قوت نہیں بچی کہ جوان کا لاشہ لے کے خیمے تک ہے سوالم اللہ زیدہ لگو ایم غلمین قلبون انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون